بسم اللہ الرحمن الرحیم اے صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دیکھنے سنوال کو اسلام علیکم ناظرین گرامی صدر کم جونگ اون نے سہیونی حکومت کے خلاف فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منصر نہیں ہے بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے میرے خبر رساہ ایجنسین علمیدین کے حوالے سے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ اون نے فلسطینی تنظیموں کی جانب سے طفان الکسہ اپریشن میں سہیونی حکومت پر حملے پر رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے تاقید کی ہے کہ میں فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہوں فلسطین صرف عربوں اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے یاد رہے کہ سہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل مظالم اور مسجد اکسہ کی توہین کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد فلسطینی مقامتی تنظیموں نے غزہ کے اطراف میں مسئلہ کاروائی شروع کی ہے جس میں سینکڑوں سہیونی حلاق اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں مقامت کے حملوں کے رد عمل میں سہیونی حکومت نے بزلانہ کاروائی کرتے ہوئے غزہ کے اطراف میں سویلین عبادی کو نشانہ بنایا ہے جس میں اب تک خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں بے گناہ فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر پر کی جانوالی بمباری کے بعد شمالی کوریا کے صدر کم جونگ اون نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے فلسطین پر زیادہ بمباری کی تو ہم اپنے ایٹمی ہتھیار اسرائیل کی طرف کر دیں گے ساتھ اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل میں کی جانے والی کاروائیوں کے رد عمل میں غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے دونوں جانب آپ تک اٹھائی سو ہلاکتے ہو چکی ہیں ناظرین اگرام اس جنگ کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان